لوگ بہت بے فکر مند ہیں کموں میں ٹوے کم 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 خوش کیوں نہیں ہے بلکہ اب خوشی کے لیے تو لوگ بازابطہ طور پر ٹی وی کے پروگرامہ اٹین کرتے ہیں کہ ہم خوش کیسے رہے قرآن کہتا ہے خوش رہنے کا طریقہ قرآن بتاتا ہے حضور کی محبت کی طرف آؤ حضور کے عشق کی طرف آؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کی طرف آؤ ان کی محبت ہر اور کم کا علاج ہے ہر تکلیف کا علاج ہے ہر دکھ کا علاج ہے آپ کو نہیں پتا لوگ نرم نرم گتوں پر بھی ٹینشن سے سو نہیں پاتے سیدنا فاروق عاظم کا دور خلافت ہے اس دور خلافت میں ایک الچی روم کا آیا اور اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کون ہے انہوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے ہمارا ایک امیر ہے مومنوں کا امیر تو کہا اس کا محل کونسا ہے تو کہا اس کا کوئی محل بھی نہیں ہے جیسے ہمارے جھوپڑے ویسے اس کا بھی جھوپڑا ہے اور اس کے جھوپڑے کا حال تو یہ ہے کہ ہاں اوپر اٹھائیں تو اس کی چھٹ پر ہاتھ لگتا ہے اتنے چھوٹے چھٹ کا اس کا مکان ہے اور اس کے بعد اس نے پوچھا کہ وہ ملے گا تو کہا شاید وہ اس وقت بکریاں چرا رہا ہوگا مومنوں کا امیر بکریاں چرانے کے لئے نکلا ہے کس قدر سادہ زندگی ہے کس قدر آجزی اور سادگی کی زندگی ہے سیدنا فاروق اعظم کو ڈھول دبا روم کا علچی جب پہنچا چلاگاں کی طرف کھیت و کھلیان کی طرف تو کیا دیکھا جس کے نام سے کیسر و کسرہ کے تاجدار کامتے ہیں ایک درد کے نیچے ہاتھ کا سرانہ بنا کر بغیر کسی چادر کے عمر زمین پر سو رہے ہیں اس سکون اور اتمنان کی نین دیکھ کر روم کا علچی حیران ہو گیا یہ وہی شخص ہے دبلہ پتلا جس کے نام سے کیسر و کسرہ کے تاجدار کامتے ہیں سیدنا فاروق اعظم کو سکون کی نین اتمنان کی نین سوتے اوپے دیکھ کر اس نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے اگر اس کو قتل کر دوں تو پھر مجھے کتنا بڑا انام ملے گا کیسر و کسرہ کے تاجداروں کی راہ سے ایک رکاوٹ اور روڑا دور ہو جائے گا سنگ راہ ہٹ جائے گا لیکن جیسے اس نے اپنے ہتیار کی طرف ہاتھ پڑایا جلال فاروقی جو چہرے سے آیا تھا اس کی وجہ سے اللہ اکبر ہاتھ کام کہیں آنکھ کھلی تو فاروق اعظم نے پوچھا کون ہو روم کا علچی ہوں کیوں آئے ہو آپ کو پاس پیغام لے کر آیا ہوں نامہ بربل کر کے آیا ہوں اللہ اکبر اس نے پوچھا سیدنا فاروق اعظم سے آپ ہی عمری میں خطاب ہے فرمایا ہاں اس نے کہا میرے تاجداروں کو تو سیکوریٹی کے درمیان نین نہیں آتی اور ان کو تو باڈی گارڈ کی قطاروں میں نین نہیں آتی تم اس سکون کے ساتھ مٹی پر سو رہے ہو فاروق اعظم نے فرمایا جو ظلم نہیں کرتا اس پر بھی ظلم نہیں کیا جاتا آپ مجھے بتائیں کس اتمنان کی زندگی ان لوگوں کی تھی آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس سکون کی دولت نہیں خوشیاں نہیں اس لیے کہ دل میں اب رسول کی محبت نہیں بستی اللہ